دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے زمن میں جو حضور کی دعا ملکول ہے ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے اہم طور پر حضرت عمر کے موضوع پر صرف کے موضوع پر جو تطریریں آپ نے سنی ہوگی ان میں آپ کی سننے میں آئی ہوگی ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سننے پہلی روایت امام قرمدی رحمت اللہ علیہ لائے ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما انم النبی علیہ السلام قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم عز الاسلام بے اہب حادیم رجلین علیہ عمر بن الخطاب اور بے ابی جہل ابن حشام اور اسی روایت کو تبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت عنس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں لیکن یہ کہ سنت کے اعتبار سے جو امام ترمدی کی روایتیں وہ کیونکہ اسی ہے لہذا مطلب اس کا دیا ہے باقی یہ روایت جو ہے دبرانی لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت عنس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائے کون ہے وہ دو اشخاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام ابو جہل اس کی اصل میں کنیت ہے نام اس کا عمر تھا یہ عمر ہے وہ عمر ہے عمر ابن العاص واو آئے گا اس میں لیکن وہ عمروں نہیں ہے بلکہ عمر ہے عمر ابن العاص یہ عمر ابن حشام کہ شخصی اوساط کے اعتباس ہے شجاعت بہادری جس چیز کو تسلیم کر لے پھر اس کے لئے گردن کٹوانے کے لئے تیار ہو جانا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بہتے پیچھے ہی رہتے ہیں بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے کسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں تو تحفتات کے ساتھ دیتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات قرول کر لے پھر ہر چھے باد آباد اب غدل بھی کٹا دیں گے جان دے دیں گے ان اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں اس نے بھی گردم کٹا دی بل فیل اپنے اس دین باطل کے لیے اور اس کی جو وہ کیسیت تھے وہ بارہا میرے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردم کٹی جا رہی تھی تب بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری درہ نیتے سے گردم کٹنا تھا کہ جب اس کو اگر تم رکھو چڑھاؤ کسی نیزے کے اوپر تو اوچی نظر آئے معلوم ہے کسی سردار کی گردم تو یہ مزاد حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے مزاد یہی تھا پہلوان آدمی تھے وہ کاس کے میلوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے گشتیاں کیا کرتے تھے اور یہ امتداد جو حضرت عالی رضی اللہ تعالی وضعوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شجاہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے یہی امتداد حضرت عمر کی شخصیت میں انتہائی شجاہ بہادر میدان کے مرض گشتیاں لڑنے والے مقابلہ کرنے والے اور پھر یہ کہ بہت بڑے ماہرِ انصاب یہ بہت بڑا عائل کا اس وقت بہت بڑے ناقض اور جو اشعار کن کے محاصر ہیں ان کو پرکھنے والے اس کے بارے میں رائے جینے والے اور فقہاں میں تو پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلومی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی تمام و قبال کہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو عظل منہ شمس ہے تو اس اعتبار سے ابو جہل ایک پہلو سے مشابہ تھا اگر وہ بھی ایمان لے آتا اور سورہ علق جو ہیں قرآن مجید کے تیسوے پارے میں جس میں شروع میں پانچ آیتیں وہ ہیں کہ جو تقریباً اجباع ہے کہ وہ اولین وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل ہے کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا عرائت انکذب وطم اللہ یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قبر بچتا ہے اگر یہی شخص کہیں اسلام لے آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر ثانی ہوتا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوئی کے انداز کی اس کی شخصیت بھی ہوتی تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہا آپ نے سنی ہوگی ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو امام خاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روایت کیا ہے اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں اپنی عوصت میں تو وہ لائے ہیں حضرت عبو بکر سے روایت کر کے اور اپنی کبیر جو ہے موجم الكبیر اس میں یہ حدیث سوبان کی حیثیت سے آئی ہے اس کے الفاظ سنیے اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر گویا کہ حضرت عمر ہی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالی نے قبول فرمائی اس لئے ہمارے علماء حضرت عمر کے لئے لفظ استعمال کیا کرتے ہیں مراب رسول جن کے لئے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے اور اللہ تعالی نے آپ کے دعا کو شرف قبول اطاع فرمایا ہے اور حضرت عمر